اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم باب نمبر چھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلق عظیم کا بیان آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں افراد انسان میں سے انبیاء اکرام علیہ السلام کو مکارم اخلاق کی زیادہ ضرورت ہے کیونکہ ان کا کام تبلیغ و تسکیہ ہے اسی واسطے باعنایت الہی انہیں اول قلقت و فطرت ہی میں محاسن اخلاق حاصل تھے جن کا ظہور حسب موقع ان کی عمر شریف میں ہوتا رہا مگر دیگر فضائل کی طرح کمال میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیگر انبیاء اکرام علیہ السلام سے ممتاز ہیں چنانچہ اللہ تعالیٰ نے خلق عظیم کو آپ کی ذات شریف میں حسر فرمایا ہے وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ اور تحقیق تو بڑے خلق پر پیدا ہوا اور خداف صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اِنَّمَا بُعِثْتُ لِأَتَمِّمَا مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ میں محاسن اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہوں انبیاء سابقین علیہ السلام میں سے ہر ایک حسن اخلاق کی ایک نوع سے مختص تھے مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس حسن اخلاق کے تمام انبعہ کی جامعہ تھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام انبیاء سابقین علیہ السلام کی صیرت کے اتباع کا حکم دیا فَبِهُدَاهُمُ اُقْتَدِهُ پس تو ان کی روش کی پیر بھی کر لہذا خسال و کمال و صفات و شرف و فضائل جو ان میں متفرق طور پر پائے جاتے تھے وہ تمام آپ کی ذات مبارکہ میں جمع تھے چنانچہ حلم و سخاوت ابراہیم صدق وعدہ اسمائل شکر دعود و سلیمان سبر ایوب موجزات قاہرہ موسیٰ مناجات زکریہ تدرع یحیہ دم عیسیٰ وغیرہ سب موجود تھے على نبینا و علیہم الصلاة والتسلیمات حضرت سعید بن حشام بن عامر نے جب حضرت عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلق کی متعلق دریافت کیا تو حضرت صدقہ نے جواب میں فرمایا کیا تو قرآن نہیں پڑھتا حضرت سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ ہاں یہ سن کر حضرت صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خلق قرآن تھا قطوب سابقہ الہامیہ میں جو آداب و فضائل و اعصاف محمدیہ مذکور تھے قرآن مجید ان سب کا جامعہ ہے ارشاد صدقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن مجید میں جس قدر محمد و اخلاق ذکر کیے گئے ہیں وہ سب آپ علیہ السلام کی ذات اقدس میں پائے گئے ہیں غرص دیگر کمالات کی طرح محاسن اخلاق میں بھی آپ کا مرتبہ دیگر انبیاء اکرام علیہم التصریمات سے بڑھا ہوا ہے صاحب قصیدہ بردہ شریف فرماتے ہیں لے گیا فوق انبیاء پر خلق میں اور خلق میں کس میں تھا اس کا علم اور کس میں اس کا سکرم آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں آپ کے بعد اور کوئی نبی نہ ہوگا اس لئے آپ کے اخلاق و عادات بطریق اسناد صحت کے ساتھ محفوظ ہیں تاکہ قیامت تک ہر زمانے میں ان کا اقتداء کیا جائے اور انہی کو دستور العمل بنایا جائے آپ دیکھ رہے ہیں پی اے ٹی ایف اسلامک انفو یوٹیوب چینل مزید اسلامک ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں